کیا امریکی صدر بائیڈن پاکستانی حکومت کو عمران خان کو رہا کرنے کی سفارش کریں گے؟ جسٹس منصور علی شاہ نے جاتے جاتے قاضی فائز عیسیٰ کو کیا گلے کیے؟ بشرا بی بی کا بنی گالا میں اور زمان پاک جانے کا پھر کہنا اور پھر پشاور چلے جانا ایسا کیوں ہوا؟ جسٹس یاہی آفریدی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے گروپس میں کیا باتیں چل رہی ہیں اور کس نے کس پر الزامات لگائے ہیں؟ عمران خان کو اڈیالا سے نکلوانے کا فیصلہ کس نے کیا ہے؟ آپ سب پر سلامتی ہو میں یاصر رشید ہوں اور آپ میرا وی لاغ دیکھ رہے ہیں اس وی لاغ میں ان تمام سوالوں کے جوابات ہوں گے سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھا ہے اور یہ ایک ایسے دن لکھا ہے جس دن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنی مدت ملازمت کا آخری دن گزار رہے ہیں اور اس میں بھی کسی کاروائی کا وہ حصہ نہیں بنے بلکہ آج کے دن انہوں نے چیمبر وقت کیا ہے ایک بار پھر جسٹس منصور علی شاہ نے مقصود بینچ میں بیٹھنے سے معذرت کر لی جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو نیا خط جو ہے وہ کل لکھا جو آج منظر ایام پہ آیا خط چیف جسٹس کو بطار سربراہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی لکھا گیا اس خط میں جسٹس منصور علی شاہ نے مقصود بینچ میں بیٹھنے سے معذرت کرتے ہوئے پہلے بھی لکھا تھا کہ تربیمی آرڈیننس پر فل کوٹ بیٹھنے تک خصوصی بینچز کا حصہ نہیں بنوں گا لیکن اس میں قابل غربات جو جسٹس منصور علی شاہ نے لکھی انہوں نے اس کے اندر سر تھومس مارے کا ایک کال لکھا ہے انہوں نے کہا سر تھومس مارے کہتے ہیں کہ جب سیاستدان اپنے عوامی فرائض کی خاطر اپنے ذاتی ضمیر کو مار دیتے ہیں یا ترک کر دیتے ہیں تو وہ اپنے ملک کی تباہی کی جانب راستے پر گمزن ہو جاتے ہیں انہوں نے لکھا کہ ہم اقتدار میں رہتے ہوئے اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ اس ملک کے لوگ ہمارے آمال کو دیکھ رہے ہیں اس لیے تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی یہ وہ جملہ کہ تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی یہ جسٹس قاضی فائزیسہ کو ان کے دور ملازمت کے آخری دن جسٹس منصور علی شاہ کی طرف سے پڑھنے کو ملا ہے اور اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا دوسری بات یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ عمرے پہ جا رہے ہیں بہت سارے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ نے پہلے بھی عمرے پر جانا تھا لیکن سوال یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کی اگر چیف جسٹس تائیناتی ہو جاتی تو کیا وہ اپنی حلف برداری کے دن پاکستان کے اندر موجود نہ ہوتے اس وقت کی بات کی جاری ہے کہ نہ تو وہ اس ریفرنس کے اندر شریک ہوں گے جو جسٹس قاضی فائزیسہ کے عزاز میں دیا جانا ہے فل کوٹ کا نہ ہی وہ تقریب حلف برداری کے اندر شریک ہوں گے جس میں جسٹس یاہیہ افریدی نے بطار چیف جسٹس حلف اٹھانا ہے لیکن اس سارے معاملے پہ پاکستان تحریک انصاف کہاں پہ کھڑی ہے پاکستان تحریک انصاف نے ایک جگہ پر موقف یہ اپنایا کہ اگر ہم اس کے اندر شریک ہوتے جو مشاورت نئے چیف جسٹس کی تائیناتی کے حوالے سے ہونا تھی اور اس میں ہمارا ووڈ جسٹس منصور علی شاہ کی طرف ہوتا اور جسٹس یاہیہ افریدی کا انتخاب ہو جاتا تو پھر ہم کیا جواز پش کرتے تو اس لیے ہم نے نئے آنے والے چیف جسٹس کے سامنے اپنا یہ ٹرنڈ رکھا ہے کہ ہم نے نہ تو آپ کی حمایت کی اور نہ ہی آپ کی مخالفت کی لیکن سابق سبائی وزیر خیبر پختون خواہ شاکت یوسف زئی نے چیف جسٹس کے تقرر کے لیے قائم کمیٹی سے بائیکارٹ کے فیصلے پر پاکستان تحریک انصاف کے ووٹس ایپ گروپ میں پارٹی قیادت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے شاکت یوسف زئی نے وہاں پر موقف یہ اختیار کیا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی سے پارٹی کے بائیکارٹ کا فیصلہ درست نہیں تھا جبکہ ان کی جالب سے قیادت کو جسٹس یاہیہ افریدی کی مخالفت نہ کرنے کی تلقین بھی کی گئی تھی شاکت یوسف زئی نے یہ بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے قیادت کو پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کرنا چاہیے تھی شرکت نہیں کرنی تھی تو پھر وفاقی حکومت سے آئینی ترمیم کے اوپر بات چھیت کیوں کی انہوں نے کہا کہ جسٹس یاہیہ افریدی کا صاف ستھرہ کردار رہا ہے ان کی مخالفت کر کے ہم کیوں اپنے لیے مشکلات پیدا کریں یہ سوال جو پاکستان تحریک انصاف کے واتس ایپ گروپ کے اندر اٹھایا گیا ہے اسی سوال کو لے کر پاکستان تحریک انصاف کی مقامی قیادت اور عالی قیادت اس ورچہ مگوئیوں کے اندر مصروف ہے کہ ہمیں حکمت عملی میں کیا تبدیلی لانا چاہیے تھی یا اس وقت ہم نے جو کارڈ چلا ہے وہ کارڈ ہمارے حق میں رہے گا اب اس کا امپیکٹ تو آنے والے دنوں میں دیکھنے کو پتا چلے گا لیکن جہاں پر بات اس وقت چیف جسس آف پاکستان کی حمایت کرنے کے حوالے سے ہے تو وہاں پر بانی پاکستان تحریک انصاف کے موقف کی تردید ہوگی یا تائید یہ ایک بنیادی سوال ہے لیکن دوسری طرف ایک پریشر بیلڈ کرنے کی کوشش کی گئی اور وہ پریشر بیلڈ کیا امریکن کانگریس کے ممبران نے جنہوں نے امریکی صدر جو بائیڈن کو ایک خط لکھا انہوں نے اس خط میں جو بائیڈن کو یہ کہا ہے کہ وہ پاکستانی حکومت کو یہ سفارش کریں کہ وہ اپنے سیاسی مخالف امران خان کو رہا کریں ترجمان دفتر خارجہ نے امریکی ارکان کانگریس کی جانب سے بانی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے صدر بائیڈن کو لکھے گئے خط پر رد عمل میں ہی کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات کو اہمیت کی نظر سے دیکھتا ہے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کے داخلی امور پر تفسریں جو ہیں یہ سفارتی آداب اور ریاستی تعلقات کے منافی ہیں یہ خطوط پاکستان کی سیاسی صورتحال کی غلط آشنائی کے اوپر مبنی ہے دوسری طرف بشہ بی بی جن کا ابھی معاملہ کہ پہلے خبر آئی کہ بنیگالہ جائیں گی پھر خبر آئی نہیں زمان پاک جائیں گی پھر خبر یہ آئی کہ وہ پشاور کے لیے روانہ ہو گئی ہیں توشہ خانہ کیس ٹو میں زمانت کے بعد بشہ بی بی کے زمانتی مچلکے سپیشل جج سینٹرل شارخ ارجمن نے جاری کیے ہیں بشہ بی بی کا زمانتی مچلکہ جو ہے وہ ملک تارک محمود نون نے جمع کروایا جس کے بعد ان کی رہائی کے روبکار اڈیالہ جیل میں جمع کی گئی جس کے بعد بشہ بی بی انتہائی سخت سیکیورٹی میں اڈیالہ جیل کے گیٹ نمبر پانچ سے گھر کے لیے روانہ ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ روز توشہ خانہ کیس ٹو میں بشہ بی بی کی زمانت کو منظور کیا تھا ہائی کورٹ سے زمانت ملنے کے باوجود سینئر سپیشل جج سینٹرل شارخ ارجمن کی ادم دستیابی اور سپیشل جج سینٹرل نمبر ٹو ہمایوں دلاور کی بھی رخصت کے باعث گزشتہ روز بشہ بی بی کی رہائے کی روبکار جاری نہیں ہو سکی تھی بشہ بی بی مجموعی طور پر نو ماہ سے جیل میں تھی بشہ بی بی کو روان سال اکتیس جنوری کو توشہ خانہ کیس میں چودہ سال قید کی سزا ہوئی تھی سزا کا فیصلہ آنے کے بعد بشہ بی بی نے خود جیل میں آ کر گرفتاری دی تھی اور بشہ بی بی کو اڈیالہ جیل کی بجائے بنی گالہ منتقل کیا گیا تھا اور کمیشنر اسلامباد نے بنی گالہ کو سب جیل قرار دیا تھا لیکن اسلامباد ہائی کورٹ نے بشہ بی بی کی توشہ خانہ کیس میں سزا موطل کر دی تھی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے بشہ بی بی کو توشہ خانہ ٹو کیس میں دوبارہ گرفتار کر لیا تھا جس کے خلاف بشہ بی بی نے اپیل دائر کر رکھی تھی اب سوال یہ کہ بنی گالہ جانے کا فیصلہ جو تھا اسے موطل کیوں کرنا پڑا کہا یہ جاتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے ہدایت کے بعد بنی گالہ میں رہائش اختیار نہیں کرنی تھی اس کی وجوہات یہ بتائی جاتی ہیں کہ بنی گالہ کے اندر پہلے سب جیل کا قرار دیا جانا اس لیے انہیں بنی گالہ کے اوپر اب بھی اعتماد نہیں تھا اور انہوں نے زمان پاک کا انتخاب کیا اب زمان پاک میں آنے پر بھی بے شمار سوالات اٹھ رہے تھے کہ پنجاب کے اندر حکومت تو پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے تو وہاں پر حفاظت کو کس طریقے سے یقینی بنایا جا سکے گا وہاں پر میل ملاقاتیں کس طریقے سے ہو سکیں گی اور اگر وہاں پر میل ملاقاتیں ہوتی ہیں تو حکومتی حلقوں میں پوری نظر رکھی جائے گی اور یہ معلوم پڑ سکے گا کہ کون کب ملا کس زمان کے اندر ملا اور کیا خبریں باہر تک آ سکیں اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے بشرا بی بی کے اوپر یہ زور دیا ہے کہ خان صاحب سے ہم بات کر لیں گے مناسب یہ ہے کہ آپ پشاور میں جا کے رہیں تاکہ وہاں پر جتنی ملاقاتیں ہوں خان صاحب کی طرف سے جو ہدایات دی گئی ہیں اس پر عمل درامت کو یقینی بنایا جا سکے اور ایک پارٹی پالیسی بنائی جا سکے اس زمان میں این موقع کے اوپر زمان پاک روانگی سے کچھ دیر پہلے فیصلہ تبدیل ہوتا ہے اور وہ پشاور کے لیے روانہ ہو جاتی ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں بانی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو ابتدائی طور پہ اٹھائے گئے سوالوں میں سے ایک سوال کا جواب ہے اسلام آباد ہائے کورٹ میں بانی پاکستان تحریک انصاف سے جیل ملاقات نہ کرانے پہ توہین عدالت کیس کی سماعت جو ہے وہ جسچس سردار اسحاق نے کی جس وران درخواست گزار کی جانب سے فیصل چادری عدالت میں پیش ہوئے ایڈیشنل ایٹینی جلل منور اقبال دوگل بھی عدالت کے سامنے پیش ہوئے عدالت نے سوال پوچھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ایک نوٹیفکیشن سے انصاف کی فراہمی کا عمل روک سکتی ہے جس پر سٹیٹ کانسل نے کہا کہ عدالت کی سماعتیں نہیں ہو رہی تھیں اس لیے ان کی ملاقات نہیں کرائی گئے جج صاحب نے کہا کہ درخواست گزار یہ کہہ رہا ہے کہ ایک نوٹیفکیشن کے ذریعے عدالتی حکم کی خلاف فرضی ہوئی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نوٹیفکیشن درست ہے یا نہیں اس کے لیے تو ان کو الگ سے پٹیشن دائر کرنا پڑے گی لیکن عدالتی حکم کے باوجود ملاقات سے انکار جو ہے یہ عدالتی حکم کی خلاف فرضی ہے جسٹس سردار اعجاز عساق خان نے سوال کیا کہ حکومت پنجاب نے توہین عدالت کی اگر روکا ہے تو کہاں ہے نوٹیفکیشن پنجاب حکومت کا نوٹیفکیشن عدالت میں پیش کیا گیا ہے جس پر فازل جج صاحب نے کہا کہ یہ تو اکیس سے پچیس اکتوبر تک کا نوٹیفکیشن ہے پہلے والا بھی دکھائیں وزارت داخلہ کی ریپورٹ دیں اور بتائیں کہ کیا سیکیورٹی تھریٹس تھے جس کی وجہ سے آپ نے یہ نوٹیفکیشن جاری کیا سٹیٹ کاؤنسل نے کہا کہ تین اکتوبر کے بعد سیکیورٹی تھریٹس کی وجہ سے پابندی لگی جس پر جسٹس اعجاز اسحاق نے کہا کہ عدالت سیکیورٹی تھریٹس کو نہیں مانتی وقلہ کو بھی نہیں ملنے دیا گیا یہ توہین عدالت ہے ابھی کیا پوزیشن ہے آپ آج کی تاریخ میں عمل کریں سٹیٹ کاؤنسل نے کہا کہ پچیس اکتوبر تک کا نوٹیفکیشن ہے جس پر جج صاحب نے کہا کہ نوٹیفکیشن میرے احکامات کی خلاف ورسی ہے یہ بہنیں ہیں وقلہ نہیں ہیں وقلہ کو کیوں نہیں ملنے دیا گیا کیا حکومت نوٹیفکیشن جاری کر کے ایک جگہ کو سیل کر کے انصاف کی فراہمی کو روک سکتی ہے اجاز اسحاق صاحب نے کہا کہ آئی جی صاحب یہ توہین جو ہے یہ میرے احکامات کی ہے اور پھر انہوں نے وزارت داخلہ کو وضاحت دینے کے حوالے سے کہا انہوں نے کہا رولز بھی موجود ہیں یہاں درخواستیں کیوں آئیں وزارت داخلہ نے آ کر یہ بتانا ہے کہ کون سے سیکیورٹی تھریٹ تھے کہ وہ قلہ بھی نہیں جا سکتے تھے محکمہ داخلہ نے چھے اور سترہ اکتوبر کو احکامات جاری کیے وزارت داخلہ کے لیٹر کا بھی حوالہ دیا گیا اسلام آباد ہائی کوٹ نے بانی پی ٹی آئے کے ساتھ وہ قلہ کی آن لائن میٹنگ کرانے کا حکم دے دیا جبکہ ایڈیشنل ایٹینی جنرل نے عدالتی آرڈر پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ توہینی عدالت کیس میں عدالت ایسا آرڈر پاس نہیں کر سکتی جسٹس سردار اجاز اسحاق خان نے کہا کہ آپ سیکیورٹی انتظامات کریں پھر بانی پی ٹی آئے اڈیالا سے باہر آئیں گے ان کو عدالت کے اندر لے گئے عدالت نے سپریٹینڈنڈ اڈیالا جیل سے کہا کہ اگر آپ عمران خان کو نہیں لائیں گے تو پھر وجہ بتائیں گے جس سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے نہیں لائیں گے اس سے متعلق عدالت کو مطمئن کریں گے اسلام آباد ہائی کوٹ نے توہین عدالت کیس میں عمران خان کو آج تین بجے عدالت میں پیش کرنے کا حکم جاری کیا اور کہا کہ بانی پی ٹی آئے کو لے کر آئیں وہ اپنے وقلہ کے ساتھ میٹنگ کر لیں گے لیکن پھر اس کے بعد بھاگ دوڑ بڑی میٹنگ کروانے کے انتظامات ہوئے اور عدالتی حکم وہیں کا وہیں رکھایا نہ ہوتا نہ جلدبازی کی جاتی تو پھر اڈیالا کے دروازے کھلتے کیا عمران خان باہر آتے اور ہائے کوٹ کے اندر پیش ہوتے آنے والے دنوں کے منظر ناموں میں کیا ہوگا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بشرا بی بی کو عمران خان کی طرف سے ادایات کیا دی گئی پارٹی پالیسی اب کیا ہوگی اسی زمن کے اندر پشاور کیا مرکزے نگاہ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیونکہ وہاں سے علی امین گھنڈاپور لیڈ کر رہے تھے اب سوال یہ بنتا ہے کہ پشاور میں بیٹھ کر کون لیڈ کرے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد